بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا شکر احسان ہے کہ جو میں نے دوائی دی ماشاء اللہ سے دو دن میں وہ ٹھیک ہو گئے اور اب وہ ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں دوائی استعمال نہیں کروں گا تو میں نے کہا نہیں بھئی دو دن سے تو صرف مرض ختم ہوتا ہے لیکن اس کو پورے مرض کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے آپ کو کم از کم ایک مہینے پینا ہے یہ دوائی اور مرض زیادہ ہو اگر تو پھر دو مہینے تک چلتا ہے لیکن جو لوگوں کا کونسپ تھا کہ ہومیوں کی دوائیاں بہت جلد اثر نہیں کرتی لیکن آج کل جو فارمولیز بنا رہے ہیں اور یہ کینٹ اور مسعود اور یہ جو بھی جرمینی کے جو بھی دوائیاں بن رہے ہیں بہت بیسٹ ہیں ہومیوں کی صرف آپ لوگوں کو شرط یہ کہ ایک دفعہ استعمال کریں اور جو مرض بھی ہوتا ہے وہ جڑ سے ہی ختم ہوتا ہے اور باقی دوائیوں کے بنیزبت یہ بہت آسان دوائی استعمال کرنی بھی دو تین ڈروپس لینے ہوتے ہیں ایک دو ٹیبلٹس لینے ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں یہ بتاؤں گی کہ یہ جو بواسیر کی تکلیف ہے بہت زیادہ بہت زیادہ تکلیف یہ کونسٹیپیشن جو ہوتا ہے مریضوں کو ان کے بعد یا پھر لوز موشن ہونے لگتے ہیں اور جن مریضوں میں آپ دیکھیں جو مریض ان کو مقت کی خارش ہونے لگتی ہے اس بیماری میں اور بلڈ آنے لگتا ہے جب بہت زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تو بلڈ آنے لگتا ہے اور یہ بواسیر ہونی ہو یا بادی ہو دو طرح کی بواسیر ہوتی ہے دونوں میں ہی یہ دوائیاں انفرمیٹیو ہیں جو میں دوائیاں آپ کو بتاؤں گی اس کے لیے یہ لیڈیس ہوں جینڈس ہوں وہ سب استعمال کر سکتے ہیں اس میں یہ خون نکل آتا ہے مسوں سے اور اس مسوں میں پھر تکلیف ہونے لگتی ہے تکلیف ہونے کے بعد جو پریشانی سے گزرتے ہیں مریض وہ وہی جانتے ہیں جو مریض بچارہ جب آیا تھا میرے پاس تو بہت زیادہ تکلیف میں روتا ہوا آیا تھا یہ میدے کی کمزوری کی وجہ سے میدے میں ہوتا ہے اس نے دو دن بہت ہی اچھا مریض ہے ایسا پیشنٹ کہ اس نے پرہیز بھی کیا اور دوائی بھی استعمال کی تو دو دن میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہت ہی حد تک بہتر ہو گیا اور اس کا جو خون آ رہا تھا وہ بھی تکلیف سے گزر رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اچھا اب میں جو آپ کو یہ دوائی بتاؤں گی اس دوائی کو استعمال کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ کہ پرہیز کرنا ہے جو آج کل جو مرغن غزائے کھاتے ہیں اور یہ جو بہت زیادہ چینلز پر آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میدے کی چیزیں کھائیں پیزاویٹ چیزیں پیزاویٹ اتنی آ رہی ہیں کہ یہ بزار کے کیچا بزار کے مائنی بزار کی چیزوں سے پرہیز کریں گھر کی استعمال کریں گھر میں بنایا گھر میں استعمال کریں بہت سارے چینلز پر ایسا بھی ہے جو آپ کو گھر کی چیزیں بنانی بتا رہے ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں ان کو دیکھیں گھر میں چیزیں بنایں نہیں تو آپ استعمال ہی نہ کریں ایسی چیزیں مرچوں کی مرچے سب سے پہلے مرچے چھوڑیں اور ایسی چیزیں جو آپ کو حضم نہیں ہوتی وہ میدے میں تکلیف ہوتی ہے میدے میں میدے سے ساری بیماری ہو جاتی ہیں جب میدہ آپ کا صحیح رہے گا تو آپ کی ساری تکلیفیں صحیح رہیں گے بہت سیر کے لیے یہ میں نے HR 23 بہت زیادہ دوائی ہے HR 23 یہ میں دوائیں آپ کو اس لئے دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ دوائیاں لے لیجئے اور اگر آپ لوگوں کو مزید کوئی دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں تو میرا نمبر ہوتا ہے میرا کلینک کا ایڈرس ہوتا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو HR 23 ہے یہ بہت ہی اچھی اور بہت بیسٹ دوائی ہے یہ دس سے پندرہ ڈروپس آپ کو تین ٹائم پانی میں ملا کر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنا پانی ایک چھوٹا کپ جو ہوتا ہے وہ ون فور کپ جس کو ہم لوگ ایک گھوٹ کے برابر کہتے ہیں ایک اس میں پانی میں یہ دس سے پندرہ ڈروپس آپ تین ٹائم بڑوں کے لئے اور اگر چھوٹے جیسے دس، بارہ سال، گیارہ سال بچوں کو بھی ہو جاتی ہیں تو ایسے بچوں کو بھی اور بڑوں کو اور بڑوں کے لئے دس سے پندرھ ڈروپس ہیں پانی میں ملا کریں یہ میں بار بار بہت دفعہ کہتی ہوں آپ سے کہ یہ اس طرح دبائی لینے ہیں پھر بھی اگر کوئی آپ لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر چھوٹوں کو پرابلمز ہو جاتی ہے تو آپ ان کو دو تین ڈروپس دیجئے گا پانی میں ملا کے تین ٹائم اور جو یہ خارش ہوتی ہے مقتبے اور بلڈ آنے لگتا ہے اس کے لیے یہ آئنمنٹ ہے میں بہت قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اور میں یہ اس لیے بتاتی ہوں کہ تاکہ آپ لوگ استعمال کریں اور آپ لوگوں کو یہ دوائیاں مل جائیں گے ہیں یہ میکٹم والوں کی ہے اور یہ دوائی ہے ایچ آر مسود کی ڈروپس یہ دوائی بھی آپ لگا سکتے ہیں اور ٹیوب لگانے کی ہے بار بار بتاتی ہوں آئنمنٹ ہے وہ لگانے کا ہے یہ جو میں نے ٹیوب دی ہے یہ لگانے کی بھی ہے اور وہ جو میں نے ڈروپس دی ہیں یہ پینے کے دی ہیں پھر بھی آپ لوگوں کو میں لگ بھی دیتی ہوں اور آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ جن لوگوں کو بہت زیادہ بواسیر کی تکلیف ہو جاتی ہے یہ اس کو ایچ آری ختم کر دیتی ہے یہ خونی بادی دونوں طرح کی بواسیر کو ختم کر دیتی ہے آپ کے میدے کا نظام ٹھیک کر دیتی ہے جن لوگوں کو میدے میں السر ہونے لگتا ہے ان کو ٹھیک کر دیتی ہے جلن اور میدے کا درد یہ سب اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی دوائیاں بھی دیتی ہوں جو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ پرہیز ضرور کیجئے اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا دہیز تعمال کیجئے میں ایک ٹھیک ضرور بتاتی ہوں اس کے لیے یہ بواسیر کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی انار تو اب آئی نہیں رہا ورنہ انار بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اس کے لیے اور یہ جو ہے آج کل جو فروٹس آ رہا ہیں جو بھی آتے ہیں وہ فروٹس کھائیے لیکن پانچ شہ بجے تک فروٹس بھی کھانے چاہیے اس کے بعد جب رات ہو جاتی ہے تو فروٹس کو آوائٹ کیا کریں دہی استعمال کریں وہ بھی دن میں استعمال کریں جو میں آپ لوگوں کو جس طرح سے دوائیاں اور جس طرح سے چیزیں بتاتی ہوں آپ لوگ اسی طرح سے میری استعمال کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کیجئے جو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور باقی جو آپ لوگ لائک اور شیئر کریں گے وہ آپ لوگ اگر پسند کرتے ہیں تو لائک شیئر ضرور کیجئے اور میری ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ بہت زیادہ شکریہ جو مجھے کمنٹس کرتے ہیں اور مجھے پوچھتے ہیں ان لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ بہت ہی عزت دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ